الیکشن نمیشن اف پاکستان کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے جو سب سے پہلی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اندر اب الیکشن کے حوالے سے جو ڈیٹ ہے وہ فکس کر دی گئی ہے نہ صرف الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ فکس کر دی گئی خبر سامنے ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اب سامنے آگئی ہے کہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کے اندر جو چار اہم ترین شخصیات تھی اہم ترین وزراء تھے اہم ترین رہنماء تھے اب ان کی بھی اسی اگست کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نہ اہلی متوقع ہے بلکہ ضروری ہے اور لازمی طور پر وہ نہ اہل ہو جائیں گے اس حوالے سے بہت سی اہم ترین خبریں سامنے آگئی ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بچھلے چودہ مہینے کے دوران کوئی پاکستان کی تیرہ کی چودہ کی چودہ کی چودہ سیاسی جماعتیں اکٹھی کام کر رہی تھی اکٹھی پاکستان کو چلا آرہی تھی تو آپ نے دیکھا چودہ مہینے کے دوران کوئی سیاسی پارٹی کا رہنماء بیمار نہیں ہوا کسی سیاسی پارٹی رہنماء کے پلیٹلٹس کم نہیں ہوئے کسی سیاسی پارٹی کے رہنماء کے کمر کے اندر دت نہیں ہوا کسی سیاسی پارٹی رہنماء کی بیوی یا بچہ کوئی بیمار نہیں ہوا کوئی سیاسی پارٹی رہنما کا کوئی سیاسی جو پارٹی تھی اس کا کوئی رہنما ایسا نہیں تھا جس کو مجبوراً باہر جانا پڑ گیا سارے بڑے خوشال تھے سارے بڑے مطمئن تھے ساروں کی صحت ٹھیک تھی ساروں کے جو فیملیس تھی وہ ٹھیک تھی ان کے کاروبار ٹھیک چل رہے تھے ان کی تقریریں ٹھیک چل رہی تھی مگر جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے تو اب ان کی بیماریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آستہ آستہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کی کمر میں درد پڑ گیا ہے اس کے پلیٹ لیٹس کام ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے یہ تمام تر خبریں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے اور جو پاکستان کے اندر اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی چار بڑی اہم ترین جو شخصیات ہیں اب وہ نہ اہل ہونے جا رہی ہیں الیکشن کمیشن سے بھی اور عدالتوں سے بھی وہ کون کونسی شخصیات ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر اب ایک دم سے کتنا بڑا مور سامنے آنے جا رہا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم سب کا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ احضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پر بردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما پاکستان کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا کے لیے اس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دو میں شامل ہونا چاہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور آپ نے کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس ناصلین اگرامی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک اجلاس ہوئے اور اسی جلاس کے اندر اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں تو اس کے اندر جو رانہ عظیم نامی ایک صحافی ہے پاکستان کے اندر وہ بڑی ان کی جو خبریں وہ بڑی دیکھی بھی جاتی ہیں اور ان کی خبریں بڑی اتھینٹک بھی مانی جاتی ہیں انہوں نے اب یہ خبر دی ہے اور انہوں نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان کی چار اہم ترین جو شخصیات ہیں ان کو نہ احل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ پاکستان تاریکینٹ صاحب کی جو جیت ہے اس کے حوالے سے کون کون تھی چیزیں سامنے آئی ہیں اور کون کون تھی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں پرحال وہ بات کی بات ہے لیکن یہ جو دو خبریں ہیں اور ان دو خبروں کے بعد جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کون کون سے ایسے سیاسی رہنما ہیں کہ جو لندن جانے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور ان کے رشدار بیمار ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو رانہ عظیم نامی صحافی ہیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر بڑی بڑی اہم شخصیات جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے آپس میں موشاورت کی ہے ان لوگوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ دیکھئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کردہ اسی لیے دیا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ دونے سے بچانے کے لیے جو ہم نے پیسہ دیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اب جلز جلز الیکشن کروائے جائے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیاسی ادمیست احقام ہے اس کو ختم کرو کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو دوست ممالک تھے وہ بھی پاکستان سے ہاتھ کھینجتی نظر آ رہے ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر انفیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ادمیست احقام ختم کیا رہے اور پاکستان کا جو امن ہے اس کو برقرار رکھا جائے پاکستان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس الیکشن کمیشن کے جو اجلاس میں نقید جوا تھا اس کے اندر یہ ڈسکس کی گئی ہیں وہاں پر بڑی بڑی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر جو باتیں کی ہیں ان میں سے جو سب سے اہم بات سامنے آئیے وہ الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے جو بات سامنے آئیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 21 فروری سے پہلے پہلے پورے پاکستان کے اندر ان الیکشن کروائے جائیں گے چاہے وہ کےپی ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ پنجاب ہو یا چاہے وہ اسلام آباد ہو ہر جگہ کے گلگت بلوچستان کے ہر جگہ کے جو الیکشن ہے وہ 21 فروری سے پہلے کروائے جائیں گے تین تاریخیں اس حوالے سے ان کے نام فائنل کیے گئے ہیں یعنی کہ ان تین تاریخوں کا جو ہے ان کو لکھا گیا ہے اور پھر ان میں سے جو ایک فائنل تاریخ کی اپروال ہے وہ بھی ان کو بھیجوا دی گئی ہے کہ جو پاکستان کے اندر الیکشن کرواتے ہیں یا جن لوگوں نے پاکستان کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے کام کرنا ہوتا ہے ان کو بھیجوا ہی گئی ہیں اب جیسے ہی ان کی مرضی ہوگی جیسے ہی وہ کنفرم کریں گے کسی ایک ڈیٹ کو تو پھر اس ڈیٹ کے اوپر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 21 فروری سے پہلے پہلے پاکستان کے اندر الیکشن ہر صورت ہو جائیں گے اب جو دوسری قبر ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے اسی میٹنگ کے حوالے سے ہے اور اس الیکشن کمیشن کی میٹنگ کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہاں اس الیکشن کمیشن کی میٹنگ کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پی ڈی ایم حکومت کے جو وزیر داخلہ تھے جو وزیر خزانہ تھے ایک اور جو وفاقی وزیر تھے اور ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم حکومت کے وزیر آزم تھے اب ان کے حوالے سے جو پہلے کیسز تھے جو بند ہو گئے تھے ان میں سے بہت سارے کیسز دوبارہ کھلنے شروع ہو چکے ہیں اور جو کیونکہ صدر پاکستان عارف علوی جو ہیں انہوں نے نیب کی بہت ساری ترامیم جو تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے ان کے اوپر سگنیچر نہیں کی ہوئے تھے انہوں نے پچھلے حکومت جانے سے دو دن پہلے جو تقریباً ساؤ کے قریب ان لوگوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے تھے اور نیب ترامیم کی تھی جو ایف آئے کی ترامیم کی تھی الیکشن کے حوالے سے جو ترامیم کی تھی تو ان وہ ساری ابھی جو صدر عاصف علوی ہیں ان کے بس موجود ہیں اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے یا ان کے اوپر سگنیچر کرنے سے انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے یا ان کو ردی کی ٹوگری میں پھینکنا شروع کر دیا ہے تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو اب اپنا اجلاس منرخیت کیا تھا اس اجلاس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جو صابق وزیر داخلہ تھے صابق وزیر خزانہ تھے جو صابق وزیر آدم تھے اور ایک اور بہت ہی اہم جو عہدے دار تھے وفاقی وزیر تھے ان کی نا اہلی جو ہے وہ اب کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان کی نا اہلی بھی اسی اگست کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہو جائے گی ان کے اوپر جو ان کے جو کیسز تھے ان کی سماعت کی جائے گی ان کے کیسز تھے جو الیکشن کمیشن ہے جو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو اس کا ایک ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے جو ایک پلانز ہوتے ہیں ان پلانز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ لیں گے اور ان میں سے جو اہم ترین چار شخصیات ہیں ان کو نا اہل کر دیا جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے اور ان الیکشن لڑنے سے جو لوگ نا اہل ہو جائیں گے تو ان کے بغیر پھر الیکشن کروانے کی کوشش کی رہی ہو اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوئے کہ پچھلے کچھ دن سے آتھولی زرداری میاں شباز شریف یہ ٹی وی پر نہیں آ رہے ہیں بہت کم آ رہے ہیں اور اگر ٹی وی پر آتے ہیں تو پھر ان کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ وہ باتیں سنیں تو اس حوالے سے ان کے جو لہجے ہوتے ہیں ان کے جو اچہروں کے پر ہوائیاں اڑا ہی ہوتی ہیں تو بہت ساری کہانی پھر وہ ہوائیاں اور وہ لہجے بھی بتا دیتے ہیں اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ معاملات آپ کو اسی اگست کے مہینے کے دوران ہی دیکھنے کو ملیں گے جبکہ دوسری جانب جو پاکستان کی موشت ہے اس کے حوالے سے بھی جو عداد و شمار سامنے آ رہے ہیں یقینی طور پر وہ بھی بڑے دکھی کر دینے والے ہیں کیونکہ ایک دم سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرل کی قیمت ہے سترن روپے تک اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی قیمت ہے بیس روپے تک اضافہ کر دیا گیا بیجلی کی قیمت بڑھا دی گئی گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی ہے سبزیوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے دالوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے گوشت کی قیمت بڑھ گئی ہے جیسے جیسے پیٹرل کی قیمت بڑھتی ہے پاکستان کے اندر ویسے ویسے مہنگائی بڑھتی ہے ڈالر جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ ڈالر تین سو روپے تک جائے گا ایک ڈالر پاکستان کے تین سو روپے تک جائے گا پاکستان کے اندر بجلی کا ایک یونٹ ایک سو پچاس روپے تک چلا جائے گا پاکستان کے اندر جو پیٹرول ہے ایک لیٹر پیٹرول وہ بھی تین سو روپے تک چلا جائے گا تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ جو سارے حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اب جو اجلاس کیا تھا انہوں نے جو فیصلے کیا ہے تو وہ فیصلے جا کیلی طور پر اگر ان کے اوپر implement ہو جاتا ہے یا ان فیصلوں کو اگر مان لیا جاتا ہے accept کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو آگے لے کر چلا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پر بہت بڑی تبدیلیاں ہیں وہ تو رونوما ہوں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو مزید مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے پاکستان کی اس ڈیل کو سامنا رکھتے ہوئے اب پاکستان کے نقران حکومت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گیس کیمت نہ بڑھائے ڈیزل کی کیمت نہ بڑھائے پیٹرل کی کیمت نہ بڑھائے آٹے کی کیمت نہ بڑھائے خات سبزیوں کی کیمتیں نہ بڑھائے کیونکہ یہ جو ڈیل تھی اس ڈیل کے اندر آئی ایم ایف نے یہی پاکستان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو بی فالٹ ہونے سے تو بچا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اپنی جو عوام ہیں ان کے اوپر ایک تو ٹیکس زیادہ لگانا ہے آئی ایم ایف کا یہ بار بار کہنا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر اس عوام کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانا ہے کہ جو زیادہ دولت مند ہے لیکن پاکستان کے اندر چونکہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ فیسلیٹیٹ کیا داتا ہے اور جو غریب طبقہ ہوتے ہیں اس کو مزید غریب کیا داتا ہے تو یہ جو ٹیکس لگ رہے ہیں یہ امیر طبقات کو پیٹرول فری دیا جا رہا ہے بجلی فری دی جا رہی ہے ان کو گاڑیاں فری دی جا رہی ہیں ان کو بنگلے ان کو محل فری دیا جا رہے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم فری کی جا رہی ہے ان کے خان سامنے فری ہو رہے ہیں ان کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے موبائل کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تک فری کیا جا رہا ہے تو یہ سارا پیسہ پھر کہاں سے انہوں نے ایم ایف کو دینا ہے ہماری حکومتوں نے تو یہ پی ڈی ایم حکومت نے جو فیصلے کی ہیں یا ہماری نگران حکومت جو ہے یہ سارا پیسہ پھر پاکستان کی غریب عوام سے ان کا ہی انچوزکل لیا ب来了 اس ہے پیٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ کیا گیا گیس کی قیمت کے اندر اضافہ کیا جا رہے ہیں اب دلی کی قیمت کے اندر اضافہ کیا جا رہے ہیں تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں اب ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو نگران حکومتیں اس نے معیشت کو بھی چلانا ہے پاکستان کے اندر الیکشن بھی کروانا ہے اور نگران حکومت پاکستان کے اندر جو بھی آتی ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی فرض ہی یہی ہوتا ہے یہی مانا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائیں گے پاکستان کے اندر تین مہینے کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ اپنا کردہ رضا کریں گے اور یہ جو ایک س سال کی دو سال کی یا چھے مہینے کی یا زیادہ ٹائم کی بات کر رہے تھے یہ بھی جنہی کہ اب رانہ صلی اللہ نے بہت ساری بہت مرتبہ ٹی وی پہ آکے کہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں شباز شریف نے اس حوالے سے بات کی تھی لیکن ان کی ان باتوں کے جب بھی سامنے آنے کے بعد عوام کا ردعمل سامنے آتا تھا تو اس کے فوراں جو بلاول بھٹو ہے بلاول بھٹو کا بیان آپ کو یاد ہوگا جب اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر پی ڈی ایم الیکشن مزید لیٹ کرواتی ہے تو ہم پی ڈی ایم سے الیدہ ہو جائیں گے آسفالی زرداری نے جب کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی بھی منظور نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر الیکشن مزید ایک سال تک لیٹ ہو جائیں ابھی ریسنلی پانی پھیرا ہے کہ نواز شریفیڈ و واپسی تھی اس کی تمام راہیں جو ہیں وہ مسدود ہو گئی ہیں بند ہو گئی ہیں اور ان کی واپسی کی جو امیدیں ہیں اب وہ بھی دم توڑ چکے ہیں لیکن مریم نواز اور مریم آرنگ زیب بہت مرتبہ اعلان کر چکے تھے کہ آج نواز شریف آ رہے ہیں کل نواز شریف آ رہے ہیں لیکن وہ نواز شریف نہیں آئے ہیں اور ان کے آنے کے لیے جو انہوں نے اب ایک بلکل ایک جگہ بنا لی تھی ہے انہوں نے بلکل یہ فیصلے کر لیے تھے کہ جی اب پاکستان کے اندر وہ آئیں گے وہ یہاں پر ایک بہت بڑا جنسہ کریں گے یہاں پر تقریر کریں گے یہاں پر ریلیاں نکالیں گے تو ان کے وہ سارے پلان مکمل طور پر دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور پاکستان کی جو پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے جو پاکستان کی نگران حکومت ہے جو پاکستان کے صدر آسیف علوی ہیں ان تینوں کی وجہ سے ان تینوں کے فیصلوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر جنباز شریف ہیں ان کے پاکستان واپس آنے کے جو معاملات ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ شہباز شریف اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کا علاج کروانے کے لیے لندن جانے کی جو تیاری ہے وہ کر چکے ہیں اور نہ جانے کب وہ لندن نکل لیں گے تو یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہو پاکستانی عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اب کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ پاکستان کا آنے والا جو مستقبل ہے وہ کتنا روشن یا کتنا تاریخ ہوتا ہے